اسلام علیکم میرے پیارے ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک اور خوش ہوں گے میں الحمدللہ ایک دم فٹ ہوں اگر آپ کی سکن ڈارک ہے فیر نہیں ہو رہی بہت سی چیزیں لگا چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی سکن ڈل ہے آپ کی سکن پہ شائن نہیں ہے یا آپ کی سکن کہیں سے بلیک ہے کہیں سے وائٹ ہے ان تمام سکن کی پروبلمز کا سلیوشن میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس میجیکل اور وائٹننگ کریمیں جیپینیز اور کوئرین اسکریم کو یوز کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہیں اس لیے آپ نے اسکریم کو غور سے دیکھنا ہے کس طرح سے بنانا ہے اور کونٹیٹی کا خیال بھی رکھنا ہے اسکریم کو آپ نے ریگولرلی یوز کرنا ہے فرسٹرم جب آپ اپلائے کریں گے اسی سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اور اگر یوز کرتے رہیں گے تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن آہستہ آہستہ فیر اور برائٹ نظر آئے گی تو چلیں جی اب اس میجیکل سی کریم کو بناتے ہیں آپ نے اس کی انگریڈینٹس اور ان کی کونٹیٹی غور سے دیکھنی ہے اس کریم کو لگانے کے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی دو میتھڈ ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اس میتھڈ سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور کب لگانا ہے کیسے لگانا ہے کتنے ٹائم کے لیے لگانا ہے کتنی دیر کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں تمام چیزیں بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ سب سے فرسٹ انگریڈینٹ جو ہمیں اپنی میجیکل کریم کے لیے چاہیے وہ ہے رائس یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ رائس وائٹننگ ایجنٹ ہے اور کورین اور جپینیز اس کو ریگو لڈلی اپنی دیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں آپ نے ٹو ٹیبل سپون رائس لینے ہیں اور انہیں اچھے سے واش کر لینا ہے تاکہ ساری کی ساری ڈرٹ اور یہ چھلکے وغیرہ نکل پھر آپ اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے پوری رات کے لیے رکھ دیں اس سے چاول کے بہت سارے منرلز وغیرہ پانی میں آ جائیں گے اور فردر اسے پکانے میں بھی آسانی ہوگی یہاں سکرین پہ آپ کو رائس اور رائس وائٹر کے فائدے نظر آ رہے ہوں گے اور یار یہ تو چند ایک ہیں رائس کے ہماری سکن کے لیے بے تہاشہ فائدے ہیں پھر نیکس دے آپ نے چاولوں کو اور ان کے پانی کو ایک سوس پین میں ڈال لینا ہے اب جی ہم اسے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے اور آپ نے اسے اتنی اچھی طرح سے کوک کرنا ہے کہ چاول بھی ٹوٹ کر پانی میں شامل ہو جائیں اسے بیس سے پچیس منٹ اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ پک پک کے چاولوں کا حلوہ بن گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے دیکھیں یہ تھنڈے ہو گئے ہیں اور سوفٹ بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ نے ایک چھنی لینی ہے اور اس میں چاولوں کو ڈال کے چمچ سے یا پھر ہاتھ سے پریس کرنا ہے اس طرح بہت ہی فائن سا اور چاولوں کے فائدوں سے بھرپور ایکسٹریکٹ آپ کے پاس آ جائے گا پھر اس ایکسٹریکٹ میں سے دو چمچ آپ ایک پیارے سے باول میں لے لیں یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہے اور سٹکی سا لگ رہا ہے کیونکہ چاولوں کے پچھ اور خود چاول بھی اس میں موجود ہیں اور یہ گلاس سکن کے لیے اپنی مثال آپ ہے اب اس پیس میں ہم اپنے باقی میجیکل انگریڈینٹ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ملک ایڈ کریں گے میں یہاں پہ ٹی سپون یوسٹ کر رہی ہوں اس لیے تھری سپون ایڈ کیے ہیں دودھ سکن وائٹننگ کے لیے ہائیڈریشن کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ نیچرل موسٹرائزر ہے آل سکن ٹائپ کے لیے جو کریم ہم بنا رہے ہیں یہ بھی آل سکن ٹائپ کے لیے ہے پھر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جو کہ ایک منٹ میں ہی ہو جائے گا اب جی ہم اس میں روگنے زیتون یعنی کے آلی وائل ایڈ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کو آلی وائل یوسٹ کر سکتے ہیں آلی وائل کے بھی ہم ٹو سپون ایڈ کریں گے اس کے ہمارے سکن کے لیے فائدہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ مکس ہو گیا ہے آلی وائل سکن کی بہت ساری پروبلمز کو کیور کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکونٹ اوائل کوکونٹ اوائل بھی ہمارے سکن کو برائٹ اور فیر کرتا ہے یہ یہاں سکرین پر اس کے فائدے پڑے جا سکتے ہیں ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہم کوکونٹ اوائل ایڈ کریں گے اب اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے سمرز آ رہے ہیں سمر میں سکن ڈل ہو جاتی ہے اور سن ٹین بھی ہو جاتا ہے سکن ہمارے مری ہوئی سے مرجھائی ہوئی سے فیل ہوتی ہے کوئی گلو نہیں تو یہ کریم بیسٹ کریم ہے سمر میں آپ اسے ریگولرلی یوز کر کے اپنی سکن کو گلوئنگ برائٹ اور فیر بنائیں مجھے بھی خوشی ہوگی اگر آپ خوبصورت دکھیں گے تو یہ جی سارے انگریڈینٹ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور دیکھیں بلکل فائن پیسٹ بن گیا ہے اور آپ کو پلائے کرنے میں بھی کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی اسے کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں یا کریم والی ڈبی میں ڈال کے آپ رکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ میری کریم ریڈی ہو گئی ہے ہینڈ بھی پلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ کچھ ایسا سوفٹ سا اس کا ٹیکسٹر ہے اچھا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اسے ریگولرلی یوز کرنا ہے کیونکہ کسی بھی معاملے میں کنسسٹنسی سکسس کی کی ہوتی ہے تو یہ والی کریم آل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں اب یہ سننے کے اسے کیسے لگانا ہے سب سے پہلے اپنی سکن کو کلین کر لیں بلکل صاف دھولے ہوئے چہرے پہ اسے لگانا ہے اچھا اسے لگانے کے دو طریقے ہیں اگر آپ کو کوئی ایریٹیشن نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ رات کو موہ پہ کچھ لگا لیں تو انہیں الچھن سی ہونے لگتی ہے نید نہیں آتی صحیح سے تو وہ اسے لگا کے اچھے سے مساج کریں یہ ایزیل سکن میں ابزورب ہو جائے گی اور پھر چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد فیس واش کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ایریٹیشن نہیں ہوتی تو آپ فل نائٹ اسے لگائیں گے پوری رات اسے لگا کے رکھنا ہے اس سے ریزلٹ زیادہ اچھے ملیں گے آپ نے اسے ایسے لگا کے مساج کرنا ہے اور صبح اٹھ کے فیس واش کر لینا یہ بہت سمودھ ہے یہ آپ کے سکن میں فوری چٹکیوں میں ابزورب ہو جائے گی اور اسے لگانے سے انسٹنٹ وائٹننگ ایفیکٹ بھی آتا ہے اٹلیسٹ آپ نے سیون ڈیز تو ڈیلی اسے یوز کرنا ہے آپ کو فرق واضح نظر آئے گا آپ نے اسکرین کو فریج میں سٹور کرنا ہے روم ٹمپریچر پہ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ خراب ہو جائے گی آپ اسے فائف ٹو سیون ڈیز فریج میں رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ بنائی جا سکتی ہے یوز کریں اس کے بعد فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کریں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ لیو آل